ایڈیشن سیشن جج کے فیصلہ ہوا ہے ایک ذاتی مسئلہ تھا اس کے ہم نے کالک ریلی بھی نکالی ہے اور اس میں میں یہی بات کروں گا دوبارہ جو پنجاب حکومت ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ہماری جو آلیہ حمزہ اور سنم جاوید کو آج بھی وہ لے کے پھر رہے ہیں ففٹی ون سنٹی گریٹ گرمی میں کبھی کسی تھانے میں لے کے جاتے ہیں کبھی کسی تھانے میں لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے تو میں اس کو کنڈمڈ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ایسا جو کر رہے ہیں جس طرح یہ محترمہ منسٹر جو انفرمیشن ہے یہاں پہ یہ فرما گئی ہیں کہ جیسے کرنی ویسے بھرنی تو ہم تو ویسے کرنی کے بغیر ہی بھر رہے ہیں کہ آپ لوگ فارم فورٹی سیون کی گورنمنٹ ہیں اور آج آپ لوگ کو غصہ ہے کہ آئی ہیں چیف منسٹر اور ہم نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی تو ہم کیوں کرنے دیں جب ہم ان کو چیف منسٹر مانتے ہی نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بزنس بلڈوز کیا ہے دیکھیں جو پارلمانی نومز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آج کٹ موشن تھے تو ہم نے سپیکر صاحب کو یہ ہی ریکویسٹ کی کہ آپ پہلے کٹ موشن ہونے دیں اس کے بعد وہ سپیچ کریں لیکن انہوں نے اس بات کو آؤٹ آف دہ ٹرن لے کے کیا اتنا قیمتی ٹائم تھا محترمہ کا کہ وہ دس منٹ زیادہ اسیمبلی میں بیٹھ کے کٹ موشن کی کاروائی نہیں دیکھ سکتی تھی ہم نے ان سے یہ ہی ریکویسٹ بار بار کی کہ آپ ان کو فلور نہ دیں پہلے آپ کا بجٹ کا بزنس ہے آپ اس بزنس کو لے لیں اس کے بعد وہ اپنی سپیچ کریں تو بار کیف جو ہوا آپ نے دیکھا ہم فارم فورٹی سیون کی چیف منسٹر کو جب مانتے ہی نہیں ہم نے بھرپورے تجاج کیا اور آپ میڈیا نے بھی دیکھا کہ ہم نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی سب سے پہلی بات یہ ہمارا ایک پارلمانی حق ہے یہ اس میں اسیمبلی میں پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا یہ شہنشائیت کا دور ہے کہ ایک چھوٹی حرکتوں پہ آ گئے ہیں کہ اپوزیشن کے آفس کا انہوں نے عملہ واپس کر لیا کر لیں لے جائیں ہمارے اپوزیشن کے چیمبر کو تعلے لگا دیں ہمیں آپ کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی حرکتیں آپ کیا سمجھتے ہیں سپیکر صاحب کے یہ ان حرکتوں سے ہم گھبرا جائیں گے جن کے ساتھ ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے آپ تو ان کے دسویں سے میں کسی سے ٹکر نہیں لے سکتے آپ کہاں کی مولی ہیں بھائی آپ لے لیں گاڑیاں لے لیں عملہ لے لیں ہر جیس واپس لے لیں ہمارے سے ہمارا حق ہمارے اتجاج کرنے کا حق نہیں چھین سکتے ہم نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن سائٹ پہ رہ کے مکمل اتجاج کی ہے وہ ہمارا جمہوری حق ہے ابھی ابھی خبر آئیے کہ صاحب بھادر جی عملہ بلا رہے ہیں اچھا ان کی وہ عملہ میرے پاس آیا بچارہ میں نے کہا جی جائیں آپ آپ چلے جائیں آپ تو ملازم ہیں آپ کو ہم اس لڑائی میں آپ کو کیوں ڈالیں تو اور بھی انہوں نے اپوزیشن چیمبر کو تعلی لگانا ہے تو وہ لگا جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم عمران خان کے سپائی ہیں ہم نے عمران خان کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے اور جو بوگس مقدمات ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے ہمیں کسی قسم کی ان کے ڈیو جو اپروٹوکول ہے اگر وہ ہمیں ملے گا تو ہم لیں گے لیکن ہم اس کے لیے بھیک جب منت نہیں کریں گے جو جو چیز لینی ہے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے سے لے لیں ہماری گاڑیاں لے لیں ہمارے عملیں لے لیں سب کچھ لے لیں لیکن ہم ایک انچ بھی اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہوں گے دوسری بات بجٹ آپ نے حال دیکھا ہے رات کو ساڑھے گیارہ بزے تک گورنمنٹ کے قصیدے پڑھنے والے ہمارے حزیز ساڑھے گیارہ بجے تک ہم پارلمانی نومز کے لیے میں ساڑھے گیارہ بجے تک اسیمبلی ہاؤس میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ پارلمانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آپ نے تقریریں دیکھی عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیچز اپوزیشن کی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کا جو حال آپ دیکھ چکے ہیں اس بجٹ میں مجھے ایک بات بتا دیں کہ اس پندرہ سو چھالیس ارب روپے کے بجٹ میں کہیں مجھے غریب کی کوئی چیز آپ دکھا دیں کہ تین دن چار دن ہو گئے ہیں بجٹ پیچھ ہوا ہے کسی ایک کو کوئی امیجر ریلیس نہیں لاؤ انشاءاللہ ہم اپنے خان کی رہائی کے لیے یہ تجاج جاری رکھیں گے ریلیاں جاری رکھیں گے ہم کھڑے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی فستائیت کا اس ٹکس ٹاکٹر چیف منسٹر کا جس کا اتنا چھوٹا دل ہے کہ اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکی آپ اگر اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ساڑھے بارہ کروڑ عوام کے چیف منسٹر ہونے کا آپ جس طرح آپ نے کہا تھا آپ اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں آپ کا ایسی ادھر بند ہے میرے خیال ان کو پتا ہوگا کہ اپوزیشن والے آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر آ رہا ہے ایسی بند کر دو اور بھائی جی ہم تو مجاہد لوگ ہیں ہم تو دھوپ میں کھڑے ہو کے بھی پریس کانفرنس کر لیں گے ہم تو آپ کے ساتھ دھوپ میں بیٹھ جائیں گے ہم ہمیں ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا آپ فکر نہ کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے ہم جنون اپوزیشن ہیں ہم کمپرومائز اپوزیشن نہیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم بیک ڈور آپ سے کوئی بات کریں ہم نے اتجاج کی ہے اس اتجاج کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ہم نے کوئی فیزیکل کوئی ایسی حرکت کی ہے اور اتجاج ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ دوبارہ بھی پہلی کاروائی انہوں نے شروع کی ہے میری بات سنیں ان کو اتنی تکلیف ہے سب کو کہ ایک جمہوری وزیراعلا وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ وہ جمہوری وزیراعلا نہیں ہے اچھا کیا کاروائی ہمارے لیے کریں گے سسپینڈ کریں گے کوئی اور کاروائی کریں گے آج اب سے حملہ واپس لیا ہے کل سسپینڈ کر دیں گے کوئی ہمارے بندے کر دیں پوری اپوزیشن کو کر دیں ہم ہم آپ کا کیا خیال ہے ہم ان اسیمبلیوں کی لیے آئے ہیں ہم عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے لیے لڑتے رہے ہیں کہ کہ میری بات سنیں عملے کی واپسیت انہوں نے ابھی کی ہے تو نہ سنیں دیکھیں اس سے پہلے ہماری کون سی وہ باتیں انہوں نے سنی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گندم کے اوپر ہم بولتے رہے ہم بول بول کے تھا کہ ہماری تقریر نہ ہم نے کون کو تقریر سنانی ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے عوام کا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا حق ادا کرنا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ان کو تقریر سنانے کا پہلی بات ان کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے یعنی یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے آپ نے تجاج بھی نہیں کر سکتے ہمارے قیدی ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے ہمارے ناجائز پرچے ہوئے ہوئے ہمارے لوگوں پہ تو ہم بولیں بھی نہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بے شک نہ سنیں ٹٹ فور ٹٹ ہے تو کریں ہمارے لئے تو پہلے دن سے ان کے لئے جی مریم نے جو بات کی ہے نا اب ٹک ٹاک پہ میں اس کو کیا کہوں ان کی سو دن کی کارکردی کی کیا ہے مجھے بتائیں نگبان آٹے پہ والد کا فوٹو گندم پروپورمنٹ ڈیفارمیشن بل اور اس کے بعد جو بجلی کے ریٹس ہیں چچا بجلی کے ریٹس بڑھا جاتا ہے دیکھے بات یہ ان کو فوبی ہے عمران خان کا ٹک ٹاک وہ بناتی ہے عمران خان کے لئے عمران خان برینڈ ہے عمران خان ٹک ٹاک بناتا نہیں ہے لوگ اس کے نام پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور لوگوں کے ویوز اس کے نام پہ ہوتے ہیں